ریاستی حکومت کے مشیر بلا اخلیت کی امور ایک ایک خانے مہدی پٹنم میں ایک امتیانی مرکز کا دورہ کیا جہاں ٹیم ریس جنر کالج گوشہ محل کے لڑکے اور لڑکیاں امتیانات میں شرکت کر رہی ہیں انہوں نے امتیان میں شریک ہونے والے امیدواروں سے باچیت بھی کی ایک ایک خانے بتایا کہ ریاستی حکومت ٹیم ریس کی میار تعلیم کو بہتر بنانے کے لیے ضروری اقدامات کر رہی ہے انہوں نے طلبہ کا مشورہ دیا کہ وہ بغیر کسی طرح کے امتیانات میں شرکت کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنا وقت تعلیم پر دیں ریاست بھر میں انٹرمیڈیٹ کے ایگزامنیشن چل رہے ہیں پہلے سال اور دوسرے سال دونوں کے لیے اور ٹیم ریس کے دو سو چار ادھارے یعنی کہ جنر کالج جو ہیں وہاں کے سارے طلبہ لڑکے لڑکیاں سب ایگزامنیشن لے رہے ہیں اور تقریباً سارے ایگزامن ہو چکے ہیں اور صرف ایک ایک پیپر باخی ہے یا ہیمانیٹیز کا ہو یا سائنسز کا تو ایک اچھی بات یہ ہے کہ جہاں بھی جس ایگزامنیشن سنٹر کو بھی جا کے دیکھیں وہاں ہمارے طلبہ یہی بول رہے ہیں کہ ان کی اچھی تربیت ہوئی تھی اور ایگزامنس اچھا لکھے ہیں اور اچھے مارکس آنے کا بھی ان کا ناتھ ہے اور ان کا ایکسپیکٹیشن بھی ہے اب اس کے بعد میں بھی آگے پڑھنا چاہ رہے ہیں یہ اور ڈگری کرنے والے ہیں یا ایم سیٹ یا نیٹ ایگزامنس لینے کے لیے بھی ان کی تیاری تربیت ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے طلبہ ہمارے ٹیمری سے جو باہر نکل کے آ رہے ہیں یہ فری سیٹس حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے اور ٹیمری سے کے ساتھ اور ان کے جو ٹیچنگ سٹاف ہے سپولز میں کالیجز میں ان کے ساتھ تو ان کا رابطہ بنا رہے گا ان کا گائیڈنس ہمیشہ ملتی رہے گی اور ویکیشنز میں بھی کافی تیاری کرنے کی ایک اہت کے ساتھ بچے باہر جا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اچھی طرح تیاری کر کے جو فرسٹ ایئر کے سٹوڈنٹس ہیں سیکنڈ ایئر میں جل سے جل پھر آئیں گے ہمارے اداروں میں اور سیکنڈ ایئر جو بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے ان کے زندگی میں اس کو اچھی طرح سے پھر کمپلیٹ کریں گے اور جو سیکنڈ ایئر کمپلیٹ کر رہے ہیں ان کو ہم لوگ ٹیمریس کے جانب سے جو بھی کامپلیٹ ایکزیمز ہیں ان کو گریجویشن میں جانے کے لیے یا پروفیشنل کورسس میں جانے کے لیے ان کی تیاری میں کوئی کا سرباخی نہیں رکھیں گے ان کو جتنا بھی سپورٹ کرنا ہے تعاون دینا ہے وہ ضرور دیں گے ان کو